خردنی تیل کی فروخت پر پابندی نے آئل کمپنیز کو اجارہ داری فراہم کر دی اس گھر جوڑ کی وجہ سے یہ کمپنیاں خردنی تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچنے نہیں دے رہی رزوان عالم کی رپورٹ ککنگ آئل کی مہنگائی نے گھرے لو بجٹ کو تلپٹ کیا ہوا ہے مگر کھلے تیل کی فروخت پر پابندی کی وجہ سے عوام کمپنیوں کی اجارہ داری کے آگے مزید بیبس ہے عالمی منڈی میں ککنگ آئل کی قیمتوں میں پچاس فیصد کمی ہو چکی ہے مگر کمپنیوں کے گھڑ جوڑ کی وجہ سے اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا انٹرنیشنل بزار جو سیونٹی ایٹھ ڈنگٹ تھے سات ہزار آٹھ سو اور آج تین ہزار آٹھ سو ہے تو اس کے ریٹ چار سو روپے ہونے چاہیے یعنی برینڈیٹ بھی چار سو ہونا چاہیے اور کھلا تیل میرا خیال ہے ساڑھے تین سو روپے بہا جائے گا جس طرح بزاریں گر رہی ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر ایک سو نگر روپے پر کلو پاکستان میں ریٹ کم ہوا ہے لیکن اس کا ریلیف کسی عوام کو نہیں مل رہا پرچون دکاندار بھی خریداروں سے جھگ جھگ کر کے دنگ آ چکے ہیں مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تیل کمپنیاں یہ ریلیف آسانی سے عوام کو نہیں دیں گی اب مارکٹ نیچے ہوئی اب یہ کیا کرتے ہیں نہیں پتا لیکن ابھی تک نیچے ریٹ کچھ کیے نہیں ہیں قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہ دینے کا سوال کوکنگ آئل بنانے والی کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم کے نمائندے کے سامنے رکھا تو ان کا کہنا تھا کہ مقامی مارکٹ میں فرق فوری طور پر نہیں مل سکتا اور ہر آئل مل اپنی مرضی کی مالک ہے 40% یا 42% مارکٹ گر گئی ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا ابھی تقریباً 308 روپے پر کلو لینڈڈ کاؤسٹ ہو گئی ہے لیکن یہ مال ابھی آگست میں لوڈ ہوں گے اور سپٹمبر میں آئیں گے یہ سستے ریٹوں والے جو مال ہیں تو بسکلی سپٹمبر میں جو صحیح قیمت میں جو کمی آئے گی وہ سپٹمبر کے مہینے میں آئے گی تقریباً 137 گھیمل ہیں پاکستان میں ہر کمپنی کا اپنا ریٹ ہے اپنی قیمت ہے اپنا طریقہ کار ہے تو ہم لوگ جو ہیں ہماری جو اسوسییشن ہے پرائسنگ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی نہ ہی پرائسنگ میں جو ہے کیونکہ ہم اسوسییشن کے پاس ایسی کوئی تھوٹ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی مل والے کو بولو کہ تم سستہ بیچھو یا تم مہنگا بیچھو تو یہ تو ہر کمپنی کے اپنی پالیسی ہے اس کے مطابق بزنس کرتے ہیں پیل کمپنیوں کے اس موقع سے ہول سیل گروسر اسوسییشن کراچی کی صدر اتفاق نہیں کرتے بلکہ انہوں نے الٹا سوال کیا کہ یہی ملیں عالمی منڈی میں مہنگا ہونے کفر فوری طور پر عوام پر لات دیتی ہے ایسی جب آتی ہے تو پندرہ منٹ میں کمپنیاں پندرہ منٹ میں تیز کر دیتی ہیں ریٹ کو لیکن جب منڈی آتی ہے تو یہ جب تک کوئی گورنمنٹ ادارہ مداخلت نہیں کرے گا کمیشنر بیرو آف سپلائی جب تک یہ ریٹ ڈاؤن نہیں ہوں گے کراچی ایڈیبل آئل ایسوسیشن کے صدر قربان علی سمجھتے ہیں کہ گھی کے ٹین اور پاؤچ کی قیمت میں فرق ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تیل اور گھی کی ملے کس طرح غریب خریداروں کا استحصال کر رہی ہے تین کے اندر وہ چار سو بیس روپے کلو کپنی ہمیں دے رہی ہے تو پھر پاؤچ کے اندر پانسو ساٹھ روپے کلو کیوں دے رہی ہے اس کا مطلب مارکن میں کھلا گی اور تیل نہ ہونے کی ویسے ان کے اپنی منوپولی چل رہی ہے کراچی کی تاجروں کا یہ اعتراض بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کھلے تیل پر پابندی پر عمل درامت صرف کراچی میں کیوں کیا جا رہا ہے یہ صرف پابندی کراچی کے لیے ہے یہ تمام قانون کراچی کے لیے ہیں کراچی کے اندر کھلے تیل پر پابندی ہے اس وقت سے آپ پورا سکر دیکھ لیں پورا ہیدر آباد دیکھ لیں پورا میرپور دیکھ لیں ہر جگہ اولیا نائل جو ملیشیہ سے امپورٹ ہوتا ہے وہ ہر جگہ باہر سر نہیں بک رہے کھلے تیل پر پابندی سے مارکریٹ میں مسابقت ختم ہو گئی ہے جس کا فائدہ وہی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں جو عوام کو عالمی منڈی میں کمی کا فائدہ دینے کے بجائے ان کا استحصال کر رہی ہیں عالمی منڈی میں مسلسل گرتی قیمت اور ستر فیصد درامتی پام آئل کی مقدار کے حساب سے ایک محتاط اندازے کی مطابق کوپنگ آئل فروخت کرنے والی کمپنیاں عوام کی جیبوں سے ڈیڑھ مہامی پچیس ارب روپے نکال چکی ہیں سیل کی مہنگائی نے نہ صرف عوام کو کوڑو کے بیل کی طرح چکرا کے رج دیا ہے بلکہ ان کا سیل بھی نکال دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید رضوان عالم سما کراچی